اچھا لیکن دیکھیں زیادہ خوشی میں جائے نا بلکل وہ کہتے ہیں نا بہاولے نہ ہو جانا بھائی کیونکہ دیکھیں عید ہے تو عید کے ساتھ ہیٹ ویو بھی ہے اور ایک جانب موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ جو موسمیاتی شدت ہے یہ غزائی اور آبی قلت کی وجہ سے بن رہی ہے دوسری جانب امراض قلب سمیت کئی بیماریوں کو بھی یہ کلائمیٹ چینج پروان چڑھا رہی ہے اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کارڈیالوجز ڈاکٹرہ تارک شہاب اسلام علیکم سر گوڈ مارنگ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاک ساب یہ تو پاکستان میں جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب عام ہو چکی ہے یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے اب اس سچویشن میں جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جن لوگوں کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیزیزز ڈائیگنوز ہونا شروع ہو گئی ہیں پلیز مجھے بتائے گا کہ اس کی مین ریزن کیا واقعی کلائمیٹ کا چینج ہونا ہے یا پھر ہماری ڈائیٹ ہمارا انٹیک کتنا برا ہو چکا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جی والین اسلام آپ نے تو بہت سارے سوالات اجساٹ کر دی ہیں اور یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ and thanks for the opportunity کہ جو ہے مجھے موقع دیا کہ میں پاٹستانیوں کے لیے جو ہے اس چیز کے بارے میں کچھ انفرمیشن پروائیڈ کر سکوں جو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے جب پہلے مجھ سے کہا گیا کہ اس موضوع پر کچھ بولنا ہے تو وہ جو دوسری طرف سے خبر آئی تھی کہ ہارٹ کے لیے سہر و تفری جو ہے وہ مزر ہے لیکن وہ ٹاپک نہیں تھا آپ نے بہت سہی تھا وہ کلائمیٹ چینج سے ہے اور اس کو جو ہے اب اس وقت جو ہے بریڈش مریٹل جرنل نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے گلوبل ہیلپ میں جس میں کلائمیٹ کاریوجی جو ہے ایک الگ سے سبسپیشلی ہو جائے گی کاریوجی کے اندر تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ کی جو ایکسٹریم چینجز آ رہی ہیں جو ہیٹ ویوز ہیں جو وائل فائرز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے ہارٹ پہ زیادہ اثر پڑا رہا ہے صرف 2019 میں ہیٹ ایکسپوزر کی وجہ سے 938,000 ڈیٹس ہوئی تھی ہارٹ ملیٹڈ تو آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اس وقت اور کتنی ضرورت ہے کہ اس بات پہ اٹنشن دیا جائے اور جو ڈاکٹرز اس چیز میں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انٹھا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم بلڈ پرشر کو اور کولیسٹرول کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مریضوں سے خاص طور پر ہارٹ کے پیشنس کے لیے چونکہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ جو افرٹ ہو رہا ہے وہ دل کی بیماریوں کو بڑا دی اور بھی بیماریوں پر اثر پڑ سکتا ہے لیکن دل کی بیماریوں پر زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ جو ہے ایکسٹریم جو ہیٹس ہے اور ہیٹ بیج جو ہے اور آج تل جو پانستان دیتے جرمی آئی دی ہے اس سے جن لوگوں کیوں امراض قلب ہے اس پہ اثر پڑتا ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ خاص پرکوشن سنیں ڈاکٹر صاحب یقیناً دیکھیں ہیٹ ویو یا گرمیوں کا آنا سرنیوں کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسم ہیں لیکن میں چاہوں گا لوگوں کو اس پہ بھی تھوڑا ایڈوگیٹ کریں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ سے کلائمیٹ چینج سے گلوبل رائز ان ٹیمپریچر سے یہ جو سپین جو ہے اس ہیٹ ویف کا یہ جتنا زیادہ بڑھا ہے وہ بہت زیادہ متاثر کیا ہے ایسے امراض کو جی بالکل اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر یعنی انڈیویجالس کو جو کہ اسپیشلی ہارٹ کی پیشن ہیں یا بلڈ پیشن کی پیشن ہیں اون کو تو خاص خیال کرنا چاہیے کہ ایسے وقت پر جبکہ سٹریم ہیٹ ٹرنڈیشنز ہوں تو اس وقت وہ بہار کم جایا کریں اور کوشش کر رہے تھے دھر کے اندر رہے ہیں اگر بہار ایکسرسائز کرتے ہیں وارکنگ کرتے ہیں تو آؤٹڈور کو آوٹڈ کریں یا بلکل شام کے وقت یہ ارلی مورنگ جب سن جو ہے وہ اپنی انٹنس ہیٹ پر نہیں ہوتا ہے اس وقت اس وقت جو ہے وہ کریں ایسی طرح ہم لوگ یہ ریکمند کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ فیلیر دھر کے اندر ایر پوریفائی یا جو ایسی پیشل فین ہوتا ہے جسے ایر کو پوریفائی کرتے ہیں وہ رکھیں آبیسلی ایر تینڈیشن اور ہمیڈیٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی حدامات کرنے چاہیے کچھ پیشن جو ڈائیوریڈکس لے رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈائیوریڈکس کی استعمال کو یا تو کر دیں یا بھلکل سٹاپ کر دیں اس سیزن میں تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہارٹ پیشن کو چاہیے کہ وہ جو ہے کریں لیکن کلیکٹیپلی ایس سوسائیٹی جو ہے وہ تو ایک بہت دوسرا موضوع ہے کلائمیٹ کنٹرول کے بارے میں کانفرنسز بھی ہے سال بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم کاربن امیشن کو اپنے شہروں میں کم کریں کس طرح سے فیول امیشن کو کم کریں کس طرح سے کلائمیٹ کو کنٹرول کریں آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلائمیٹ تو ہوتا ہے بلکل صحیح ہے لیکن جو اب جو سیٹیویشن ہو رہی ہے اور پہلے کے مقابلے میں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ ہم انسانوں کی وجہ سے ہماری کنٹریبیشن کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے اور فیچر جنریشن کے لیے ہم ایسے اخدامات بلکھا ہے تاکہ یہ ایکسٹریم کلائمیٹ اور ایکسٹریم چینجز ہیں وہ نہ ہوں صحیح لیکن ڈاکس اب ایک چھوٹی سی کوشش جو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈائیٹ کو بڑا اچھا کر سکتے ہیں میں چاہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے بتائیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہار ڈیزیزز کا شکار ہو رہی ہے مطلب نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی موت ہو گئی بھئی یہ اتنا ینگ لڑکا بائیس سال کا ٹھارہ سال کا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا سمجھ سے بہار ہوتا ہے تو پلیز میں چاہوں گی کہ آپ آپ کی توسط سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اپنی ڈائیٹ کو اکارڈنگ اپنا محول کے مطابق ڈھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ پورے ساؤڈیسٹ ایشیا میں یعنی پاکستان انڈیا بھنگلہ دیش اور جو پاکستانیز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز کیے جو ہے بہت زیادہ انسیڈنسز ہو رہے ہیں بالکل اپیڈیمک کی طرح ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے کانگریس کے اندر ہم نے کانگریس سے بھی ملخواہ کیے وہ امریکہ کے اندر ایک چلی ایک انویسٹیگیشن ہونے والی ہے کہ پتا کرے کہ کیوں جو ایسا ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارے لوگوں کو خاص طور پر اور ینگ جنریشن کو چاہیے کہ وہ اپنے طرف سے کوشش کر رہے تاکہ وہ ہارٹ ڈیزیز سے بچیں اور اس کے لیے جو ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ جو ہے اسپیشلی اور کلائمٹ کے لحاظ سے بھی اگر جو ہے میٹ کے کنزمشن جو ہے لوگ کم کر دیں تو اسے کلائمٹ پہ بھی فائدہ ہوگا اور فرسل فیول جو بلد ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور پھر پیشن جو ہارٹ کے پیشن کو چاہیے کہ پلانٹ بیس ڈائیٹ لیں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ میٹ کے کنزمشن کو جو ہے اسپیشلی ریڈ میٹ جو ہے جس میں بیف ہوتا ہے لام ہوتا ہے وہ چیزوں کو بند کر دیں اور صرف جو ہے وہ وائٹ میٹ جو ہے چکن ہے فش ہے اس طرح کی چیزوں کو زیادہ کنزم کریں سیچوریڈ فیٹ جو ہے آپ کے کھانے میں وہ کم کر دیں ہے سیچوریڈ فیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ اے میں جو فیٹ صلیڈ فائی ہو جاتا ہے اس کو سیچوریڈ فیٹ کرتے ہیں وہ تن پرسن سے زیادہ دائیٹ میں نہیں ہونا چاہیے پھر وچ من صلی پرسنٹھو ہے جو ہے ٹھرٹی پرسنٹ ہونے چاہیے ٹھوٹی پرسنٹھو ہےٹھوٹی پرسنٹھو ہے تو اس کو بیلنس کریں لٹ کھر نوری حیر روز دو اتین سروی جو ہے جو ہےapproRoar فروٹس اور ویڈیٹیبلز کے لئے ہیں ڈائری پروڈکٹس لیتے ہیں تو اس میں فل ٹریمی ملک یوڈرٹ اوائد کریں ون پرسنٹ کی سکنمس لیں یہ سب بیسک چیزیں ایڈٹ کریں گے تو ہر آج ہیں ریلرلی ایجسرسائز کریں فرکے پوشن کو کنٹرول کریں اپنے ویڈ کو کنٹرول کریں تو ان سارے حضرمات سے بہت خطر جو ہے آپ اپنے اوپر اپنے لئے ہارڈ ڈیز کو کنٹرول کریں دوٹس اب امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور وہیں اپنی سارے پریکٹس کرتے ہیں مجھے بتائیے گا وہاں پہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے ہارڈ ڈیزیزز ڈیو تو کلائمٹ چینج اس پہ کتنا زیادہ اس پہ کتنی زیادہ ریسرچ کی جارہی ہے لوگوں کی اوینس کے لئے کیا کچھ کیا جارہا ہے وہاں پہ یہاں پہ جو ہے اس وقت جو ہے کافی امریکن ہارڈ اسسوسیشن نے اور اس سال بھی اپنی کانفرنس میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ جو کارڈیوجسٹ ہیں اور جو فیزیشنز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بھی ایک ریسپیکٹر کی طرح ٹریک کریں یعنی جس طرح سے ہم لوگوں سے ہائی بلڈ پریشر کا پوچھتے ہیں کولیسٹرول کا پوچھتے ہیں ٹائٹ کا پوچھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ان سے کلائمٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیے ایر پولیشن کے بارے میں بات کرنا چاہیے ایر پولیشن کے بارے میں بات کرنا چاہیے تو یہ چیز کو جو ہے اب کافی زور دیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ بھی یہ ابھی کونی طرح سے ہمیں سمایا لوگوں کہ یہ جو ہے انوائرمنٹل ایفٹس ہیں اس کا بھی ویسے ہی مذر اثرات ہے جس طرح سے بلڈ پریشر کا ہے جس طرح سے کولیسٹرول ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگے جا لیکن کچھ سائنٹسٹ جو ہے بڑا کام کر رہے ہیں نیورٹ کے اندر اور ایر پولیشن کے اندر اور یونیسیٹی آف سن فرنسسکو میں یہ دونوں نے جو اس سال اس پہ ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے تو اس چیز کی اویرنس تو ہو گئی ہے اور اس بات پہ زور ہو رہا ہے کہ یہ ٹائیورجی کی اندر ایک سب اسپیشلی کریں جس کا وہ کلیمیٹ ٹائیورجسٹ ہو جن کے فوٹس ہی ہیں جو اسی چیز پہ رسرش کریں اور اس چیز کی بارے میں لوگوں بتائیں اچھے دوگ ساب میں چاہوں گی کہ آپ ہماری جو ینگ جنریشن ہیں ان کے لیے یہ بھی بتائیں کہ ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم کیونکہ شاید ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹائم نکال ہی نہیں پاتے ہر وقت موبائل فون ٹی وی کے آکے بیٹھے رہتے ہیں اچھے بہت زیادہ بورنگ فیل ہو رہا ہے تو گھاڑی چلا لی نہ ہماری ڈیلی روٹین میں واک ہے نہ جاغنگ ہے نہ بہاں نکل کے یوگا کرنا ہے فریش ایر کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے تو پلیز میں چاہوں گی اس پر بھی آپ کومنٹ کریں بلکل بہت اچھا آپ نے ٹاپک کہا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹن ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہے ان کو ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایکسرسائیس بھی اپنے ہی بیٹھ میں اپنے روٹین میں جو ہے وہ بنایا تو ایکسرسائیس جو ہے نا سرپ آپ کو بلڈ پریشر سے بچائے گے ڈائیبیٹ سے بچائے گا ہارڈ ڈیزیس تین ہو چیز سے بچائے گا اور جب ہم اس اکارڈیوجیس آپ کو کہتے کہ ایکسرسائیس طور پر بہت سارے لوگ آپ کو بھی پتا ہوگیا پانچستان میں بھی even the united states میں وہ کہتے اپنے smart watch دیتے اپنے fitbit دیتے ہم نے تو 10,000 steps کر دیا وہ 10,000 steps وہ کام پر کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر سے چلے گئے تو وہ ایکسرسائج میں کاؤنی ہوتی ہے اس لئے کہ اپنے کاؤنی ہوتی ہے تو اس پیشلی فورا ہوتی ہے تو سسٹین سسٹین میں کانٹیوز فور 20 منٹس اتنے پیس میں آپ بار کر رہے ہوں کہ آپ فورد میں بات نہیں کر سکتے آپ کی سانس جو ہے وہ مشکل ہوتی ہی لینا تو یہ پیس ہونا چاہیے جس سے آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے جو انسان کا ہم لوگ target heart rate کہتے ہیں جو کہ 220 minus age اور اس کا 85% ہوتا ہے تو نورملی سمجھے ایک ایوریج آدمی کو میں آپ کو ایکسامپل دے سکتا ہوں 50 60 year old کے ہوں آجار تو ہارٹ ریٹ 1,20, 1,30 تک جانا چاہیے جو 30 سے 40 ہوں کا 1,30 سے 1,40 تک ہونا چاہیے at least تو اتنا ہارٹ کو جو ہے ایکسائز دینا ہے 20 minutes every day for 5 days a week تو وہ جو ہے minimum I'm talking about minimum جس سے کہ کچھ benefit دوسستا ہے آپ کے blood pressure دے آپ کے ہارٹ دے باقی اگر آپ زیادہ کریں تو اور دہتا ہے ٹھیک ہے thank you so much dr. Tariq شعب آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن امید ہے کہ آگے بھی آپ مزردگوڑ دے رہے ہیں